یوہنہ کی انجیل اور اس کا انیسوں باب اس کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے اٹھائیسویں اور انتیسویں اور تیسویں آیت میں یہ دو کلمات ہیں پانچویں اور چھٹا کلمات سو میں اس سسے کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب صحباتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برطن رکھا تھا پس انہوں نے سرکے پر بگھوئے ہوئے سپنچ کو زوفے کی شاہ رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب یسو نے اس سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا سرکھا کر جان دے دی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور اس کے بعد پانچویں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے یسو مسیح نے سلیپ پر جان دی اور یسو مسیح کے جسمانی دکھوں کا اگر میں ذکر کروں تو باگِ قد سمنی سے ہی ان کے دکھوں کا ان کی تکلیفوں کا آغاز شروع ہوتا ہے جب اس کو باگِ قد سمنی میں چور اور ڈاکھوں کی طرح باندھ کر اس کو لے جایا گیا اس کو بیزت کیا گیا اس کی داڑی کو نوچھا گیا اس کے مو پر تھوکا گیا اور بائبل میں لکھا ہے کہ ساری رات اس کو کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ عدالتوں میں اس کو گسی ٹھا گیا سب سے پہلے سردار کہن کی عدالت میں پھر پینتوس پیلاتوس کی عدالتوں میں سو ساری رات اس پر ظلم کیا گیا اس کو ذہنی طور سے بدنی طور سے ٹارچر کیا گیا ساری رات عدالتوں میں پیش کیا گیا اور پھر جب وقت کے حاکم نے اسے کہا کہ میں نے اس میں کوئی چیز کوئی ایسا گناہ نہیں پایا جو مسلوب ہونے کے لائق ہو تو اس کو جا کر مسلوب کیا جائے جو کچھ تم چاہتے ہو کرو سو اس کو باندھا گیا اور پھر اس کو کونوں سے مارا گیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کا کلام سکھاتا ہے کہ یہ بھی ایک پیشنگوئی تھی جو ضبور نویس کہتا ہے کہ اللہ انہیں میری پیچ پر رکھاریاں بنا دیں سو میرے عزیزو جسمانی دکھ کا دکھ اتنے ہیں کہ انہوں نے ساری رات وہ جاکتے رہے ادالتوں میں گسیتے گئے پھر اس کے بعد صبح ان کو کونوں سے مارا گیا ان کے سر پر کھانٹوں کا تاج پھنایا گیا ان کی داڑی کو نوچا گیا ان کے موں پر تھوکا گیا زلط اور سوائی اور پھر ایک بھاری صلیب اٹھا کر وہ یروشلم کی گلیوں میں گسیتا گیا بائبل کہتی ہے کہ اس کو اس جگہ پر مسلوب کیا ذرا غور کریں یہ سفر یہ آسان سفر نہیں بڑا ہی جسمانی دکھ ہے اور وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں رستے میں بہت ساری مشکلیں پریشانیاں آئی ہیں یسو مسیح کا ساری رات چاگنا اور ذلط اور سوائی حاصل کرنا اور پھر اس کے بعد کوڑوں کی مار کی وجہ سے دکھ عذیت کی وجہ سے ان کا جسم کنٹرور ہے سو وہ وہاں سے پنچائے گئے اس گلگتہ کے مکان پر آپ سب جانتے ہیں ایک شخص نے ان کی سلیب کو کچھ وقت کے لیے یسو مسیح کی سلیب کو اس سہارا دیا ان کی مدد کی اس جگہ تک پنچایا ہاتھوں اور پیروں میں وہاں جا کر کھیل لگائے گئے خدا کا کلام کہتا ہے سر پر گھنٹوں کے تاج کی وجہ سے زخموں کی وجہ سے بدن نڈھال ہے چور ہے لیکن وہ اس اس قربانی کو دے رہے ہیں مسیبت اٹھا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں چوتھے کلمے کے بعد پانچوہ کلمہ انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں لیکن ظالموں نے انہیں سر کا پیش کیا ہے بائبل مقدس میں ضبور سکسٹی نائن میں اور اس کی اکیسویں آیت میں لکھا ہے ضبور نویس کہتا ہے انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سر کا پلایا تو یہاں پر آج کے دن یہ پیشنگوئی بھی پوری ہوئی سو اندرین کیا ہے استثناء انتیسویں باب اور اس کی اٹھارویں آیت پہ لکھا ہے یہ ایک درخت ہے اور یہ ایک درخت ہے اندرین ایک کڑوا پھل ہے اور اس مسیح کو یہ کڑوا ہڑ تکلیف کو ظاہر کرتی ہے سو میرے عزیزو اس مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے ان کو بھوک لگتی تھی ان کو پیاس لگتی تھی وہ تھک جاتے تھے سو جاتے تھے وہ آرام بھی کرتے تھے اب یہاں پر یہ سکھ کچھ ہوا ہے متی کی انجیل ستائیسویں باب کی چونتیسویں آیت میں لکھا ہے کہ وہاں پر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا اور ہم نے یہاں انیس باب کی تیسویں آیت میں سرکے کا ذکر ہے یہ یسو نے وہ سرکہ پیا یا چکھا کہا تمام ہوا اسے میرے سیسو جسو مسیح کو اس جسم میں پیاس اور بھوک بھی لگتی تھی جیسے یاکوب کے کوئے پر آ کر سامری عورت سے پانی مانگتے ہیں یہ سو مسیح نے ان سے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا سو آج ہم اس جسمانی دکھ کے لیے اس عزیت کے لیے اس دنیا کے مالک اور خالق کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں یہ سارا دکھ یہ ساری تکلیف بدل میں انہوں نے ہم میرے اور آپ کے لیے اٹھائی ذرا غور کریں یہ ہستی یہ شخصیت کلمہ خدا پانیوں کو بنانے والا سمندروں کو پھاڑوں کو ساری دنیا کو خلق کرنے والا آج پیاسا ہے یہ سب کچھ دکھ اور تکلیف انہوں نے میرے لیے اور آپ کے لیے برداشت کی وہ خود ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا پانی دینا چاہتا ہے انہوں نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں میں زندگی کا پانی ہوں سو آج کے دن یہ سمسی اس چھٹے کلمے میں پانچویں کلمے میں اپنی پیاس کو ظاہر کرتے ہیں اب ذرا غور کریں دریاؤں سمندروں کا بنانے والا آج سلک پر پیاسا ہے یہ پیاس کیسی ہے یقیناً بدنی پیاس ہے ظالموں نے اسے پینے پانی کے بدلے سرکا دیا ہے تاکہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے آج ہم اس کو کیا پیش کرتے ہیں سرکا یا اور کچھ یہ درست ہے کہ زمین پر یہ بڑا دکھ اور کرب کا مقام تھا اس کی پیاس یقیناً بہت ہی زیادہ تھی لیکن آج وہ ہماری محبت کا پیاسا ہے وہ پیاسا ہے آپ کی زندگی کا جس کی خاطر اس نے یہ قربانی دی ہے اور اس نے کہا میں پیاسا ہوں مطیق انجیل کے پچیسویں باب کی اکتیسویں آیت اس سے لے کر اور چھہلیسویں آیت تک اگر دیکھیں تو وہاں یسوسی دائیں اور بائیں والوں کے ساتھ مخاطب ہے جسو نے کہا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پھلایا اور وہاں لکھایا کہ ان لوگ سوال کریں گے خداوند کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا دیکھ کر تجھے پانی نہ پھلایا سو یسوسی وہاں اس کلام کے حصے میں بیان کرتے ہیں ان چھوٹوں میں کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تم میرے ساتھ نہ کیا آئیے میرے عزیزو خداوند کی پیاس کو بجھائیں اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں اپنا جیون اپنی زندگی اس کو دے کر اس کی پیاس کو کم کریں اسی یسوس کو بدن میں بھوک اور پیاس ضرور لگی تھی لیکن یہ سب کچھ آپ کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ سہا وہ تاکہ میں اور آپ کامل بنے یسوس مسیح آج آپ کی روحوں کا پیاس سہا ہے آج ہم اس کو اپنے کاموں سے کسی ذریعہ سے کیا پیش کرتے ہیں سرکہ یا محبت شکر گزاری یسوس نے سرکہ پیات و پیاس کی شدت اور بڑھ گئی اس کے دکھوں میں اور اضافہ ہو گیا اس کے زخموں میں اور اضافہ ہو گیا آج حصو مسیح میں اپنے پاس بلاتا ہے ہماری پیاس کو بھی وہ بجھانا چاہتا ہے ہماری زندگی میں سے وہ ساری کمیوں اور کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا ہے آئیے وہ آپ کو بلاتا ہے تک کہ ماندے مجھ سے دھوے وہ لوگوں سب میرے پاس ہو مہتا ہے موسیقی سورا موسیقی